موسیقی شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد اسٹرالوجیر سید محمد علی زنجانی ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں بائیس مہی سے لے کر اٹھائیس مہین تک یہ ہفتہ آپ تمام دیکھنے والوں کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بائیس البیرونی تقویم دو ہزار بائیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈی ای فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پہ کال یا ووٹس اپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی ای فائل آرڈر کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد و علی محمد السلام علیکم میں اسٹرالیجر سید محمد علی زنجانی اہم آنسمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آرہوں کراچی 26 جون سے لے کر 30 جون میرا قیام ہوگا ہوتل ریجن پلازا انڈ کنونچن سنٹر شارہ فیصل اسٹرالیجی ناظرین زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے ہمارے لئے کیا اچھا اور کیا برا آپ اپنے حوالے سے علم نجوم یعنی اسٹرالیجی کی روشنی میں کچھ بھی جاننا چاہیں کیا ہوگا آپ کا کریئر فیوچر پیار محبت شادی فانانس اولاد کا سکھ اور آنے والی زندگی کے حالات کیا ہوگا لکی نمبر لکی ڈے جیم سٹون اور پامنسٹری کی روشنی میں تو آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال یا ووٹس اپ پہ میسج کر کے اپنی اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ برجہ حملی ایریز بائیس مہی سے لے کر اٹھائیس مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ایک نئی امید ایک نئی کرن لے کر آ رہا ہے کہ ہر کام میں بہتری کے امگانات عباز طور پر دکھائی دیتے ہیں اس بھی کہ آغاز میں جہاں گھرے لو ذمہ داریاں ہیں وہاں پر نوکری پیشہ افراد بھی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ربھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نوکری کے حصول کے لیے نوکری کے لیے کی گئی محنت رنگ لاس سکتی ہے اچھا ہفتہ ہے محنت اپنی جاری رکھئے بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے بہتر مواقع اس ویک میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایون گاروباری افراد کسی کام میں انویسمنٹ کرنا شاہدتے ہیں اس حوال اسے بھی فائدہ رہے گا جو افراد نوکری کے تبادلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس ویک کے آغاز میں ہی بہتری کے امکانات بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں اس ویک میں کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان فانانس کی صورت میں فانانچلی طور پر چیزیں بہتر نظر آتی ہیں کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے کسی اہم فرد سے بلقات بھی ایون متوقع ہے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی بچوں کے معاملات پر توجہ بھی اس ویک میں رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہو سکتا ہے کہ بچوں کے جانب سے کچھ فکرمندی یا پریشانی آپ کو لاحق ہو اس کو سلجھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بڑے مہنبھائیوں کی سپورٹ ان کا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا بزرگوں کی مشاورت آپ کے ساتھ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ویکنڈ کے اوپر خرچہ تھوڑا زیادہ ہوگا اخراجات میں اضافے کے ساتھ ساتھ صحت خراب ہونے کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا شریکہ حیات کے ساتھ تعلقات کے خراب ہونے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا لائف پارٹنر کی صحت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بغیر سو جسم جے کیے گئے فیصلے آپ کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہو سکتے ہیں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی میمبرز کی صحت کا بھی ویکنڈ پہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں قید و بن تنہائی جیسے کچھ معاملات نظر آتے ہیں کوشش کریں کہ اس ویک میں جو پہلے پانچ دن ہے آپ کے لیے بڑے بہترین ہیں پہلے پانچ دن کے اندر اپنے جتنے بھی کام آپ سمیٹ سکتے ہیں ان کو سمیٹیے جلدبازی کا مظاہرہ مت کیجئے گا غصے کا اظہر مت کریں سیونگ کے حوالے سے چیزیں کچھ تھوڑی سی آٹ آف کنٹرول رہیں گی بیرون مل سفر کرنے والوں کے لیے روشن امکانات ہیں بیرون مل سفر امیگریشن کے معاملات میں آسانی رہے گی لیگل میٹرز بھی ذریعہ بحث آ سکتے ہیں اور اس میں خاطر خواہ کامیابی کے امکانات رہیں گے اندرون مل سفر کرنے والوں کے معاملات میں بہتری رہے گی زمین جادات پراپٹی کی خرید و فروغ اس میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گھر کی تیزینہ اور آئیش ہو مرحمتی کام ہو اس میں بھی دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے متوقع ہے کہ رشتداروں سے ملکات رہیں لیکن شاید کچھ اتنا اچھے محال میں ملکات جو ہے آپ کی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی وراثتی معاملات اگر زیر بحث ہوں ان کے اندر جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اس کو اگر اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا زیادہ ٹھیک رہے گا اور مختصر گفتگو کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو لے کر چلیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سبور 298 ٹائمز اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹارس کی جانب برجسور ٹارس 22 مہیں سے لے کر 28 مہیں تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجسور والوں کی قسمت اس ویگ میں خاصی مہربان نظر آتی ہے ہر کام میں آسانی تسلسل نظر آتا ہے کسی بھی قسم کی گھمراہد یا بیچینی کا شکار نہیں ہے کاموں میں آسانی ہونے کی وجہ پر سے چہرے پر تروتازگی اور مسکراہد کا انصر بھی نظر آتا ہے موڈ آپ کا کافی اس ویگ میں ریلیکس رہے گا اس ویگ میں کی گئی محنت اس کے مصبت نتائج آنے والے دنوں میں دیفنیٹلی آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں بیرون مل سفر کرنے والوں کے لئے آسانی رہے گی روحانیت کے معاملات میں آسانی کے امکانات اور رجحانات مذہبی اس کی طرف بھی توجہ آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نیند پر سکون رہے گی اس ویگ کے پہلے تین دن اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں رزق روزگار کی تلاش میں نکلے گھر سے افراد آپ کے لئے آسانی رہے گی اچھے روزگار میسر آسکتے ہیں اپنی محنت کو جستجو کو لگن کو جاری رکھئے گھرے لو امور گھرے لو ذمہ داریاں بھی نپٹانے کا موقع ملے گا ماضی میں کی گئی ایفرٹ محنت اس کے مصبت نتائج ملتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں خواب کا بڑا ہو یا چھوٹا کاروار ہو دونوں صورتوں میں فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے تعلق داری رشتداری کے معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں فیملی میں موجود رنجشیں ختم ہوں گی تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں کوئی ایک دیری نہ خواہش اس ویک میں آپ کی پوری ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملے گا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ مل سکتا ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کرو جان بھی رہے گا سیونگ کی اگر بات کی جائے تو سیونگ بھی الحمدللہ اس ویک میں بہتر ہے اخراجات کافی حد تک کنٹرول اور قابو میں رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی دوست کی مدد کے لیے اس کو پیسے آپ کو دینے پڑے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی بچوں کے معاملات زیر بحث رہیں گے کسی اہم فرد سے ملاقات متوقع میٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو اپنی خواہشات کے این مطابق اس ویک کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اندرون مل سفر متوقع ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی آسانی رہے گی زمین جعداد پروپٹی کی خرید و فروغ میں دلچسپی رہے گی گھر کے لیے کچھ مہنگی چیز خریدنے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں صحت الحمدللہ آپ لوگ کی ٹھیک ہے لیکن کچھ زیادہ عمر کے افراد کی گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہونے کا اندیشہ پائے جاتا ہے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اور شریک حیات کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی پرعفضہ مقام کی جانب رکھ کیا جائے سیرو تفریح کی جائے اور وقت جو ہے اچھا کوالیٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں غیر شادی شدہ افراد کی بات چیز چل سکتی ہے اور وہ افراد جنہوں نے ابھی تک زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے اس ویک میں آپ بھی کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بصیروں تین سو دو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے بائیس مئی سے لے کر اٹھائیس مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس ویک کے پہلے دو دن احتیاط کے ہیں تحمل مزاجی کے ہیں اور ہر چیز کو بڑا سوت سمجھ کر آپ نے چلنا ہے سسرال خاندان رشتداروں سے ملکات رہے گا اور اس میں کچھ بیسوں مبائسہ لڑائی چھکڑا لوگوں کے روئیہ آپ کو پریشان کریں وراثتی معاملات زیر بحث رہیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے دورانے سفر محتاط رہیں حدثات کا اندیشہ یا اجنبی افراد سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے نوکری پیشہ افراد اپنے اوپر دباؤ کسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اس ویک کو گزاریں گے خاص طور پر جو پہلے اس ویک کے آیام ہیں شروع کے اس میں خاصی مصوفت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چوبیس تاریخ کے بعد آپ کے کاموں میں تسلسل رہے گا وہ دشواریاں رکاوٹیں جو پہلے دو دن آپ محسوس کر رہے تھے اس سے نکل کر آپ کے کاموں میں تسلسل آسانی جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے بہتر انداز میں ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے نیند آپ کی پوری ہوگی صحت کے حالے سے اگر کوئی پریشانی تھی یا ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہیں تھی وہ بھی بہتر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے والد کی قربت رہے گی والد کے کچھ کرنے کا موقع ملے گا بیرون ملسفر کے حالے سے کچھ معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا مذہبی رجانات کی طرف توجہ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ویکنڈ خاصا مصروف رہے گا ہو سکتا ہے کہ ویکنڈ کے اوپر آپ لوگ چھٹی نہ کریں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے رسک روزگار کو بہتر کرنے کے لیے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ مصبت فیصلے کرنا آپ کو پڑھیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں ترقی پروموشن کے حوالے سے چوبیس تاریخ کے بعد کی گئی محنت رنگ لاسکتی ہے دوستوں کی مدد شامل حال رہے گی دوستوں کی جانب سے فیور سپورٹ بلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فیملی امور سے بھی غافل نہیں ہے کریلو ذمہ داریاں بھی بروقت نباتے ہوئے نظر آتے ہیں والد اور والدہ کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بزرگوں کی مشاورت حاصل رہے گی اخراجات اگر اس ویک میں دیکھے جائیں تو اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے باوجود آپ کو یہ غم اور خوف کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا خرچہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ پہلے دو دن شاید ہو سکتا ہے خرچہ کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا پڑے جن کی توقع نہیں تھی آپ کے گھر پہ آنے کی یا ان کو دینے کے پیسے لیکن ایسے لوگوں پر آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے جن کو آپ انکار نہ کر سکیں آپ کی شخصیت کے پہلو اگر دیکھے جائیں تو اس ویک میں کانفیڈنس لیول تھوڑا سا ویک نظر آتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں قوت فیصلہ آپ کی خاصی کمزور نظر آتی ہے کہ اس میں سہارہ یا مشاورت کی ضرورت پڑ سکتی ہے گھر والوں کے ساتھ رویہ بہتر رکھیے گا ورنہ گھر کا محال ڈسٹرب ہو سکتا ہے بیرون ملت سفر ہجرت کرنے کے حوال اسے سوچ رہے ہیں اندرون ملت سفر وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے جس بھی مقصد کے تحت کیا گیا سفر ہو شریک حیات کا ساتھ اس ویک میں رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قادر ہو تین سو پانچ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ سرطان کنسر 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 یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس ویک کا آغاز اختتام بڑا شاندار لیکن اس ویک کے جو درمیانی دو دن ہیں چوبیس اور پچیس تاریخ ان دو دنوں میں بڑا کیرفل رہنے کی ضرورت ہے پہلے ان دو دنوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دو دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام سستربی کا شکار رہیں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے سسرال والوں سے ناراضگی نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ دوری اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وراثت کے معاملات سر اُبھاریں گے نوکری بیش آفرات کے ذمہ داریوں میں خاصہ اضافہ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے سفر کے دوران محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس ویک کا آغاز خریداری پر توجہ رہے گی خریداری کرنے کا موقع ملے گا شریکہ حیات کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں ایسے افراد جن کی ابتک شادی خانہ آبادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں پختگی پائیداری پائی جاتی ہے یا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا کسی بھی کام کی ابتداء اس ویک کے آغاز سے ہی آپ کے لیے نیک باراور ثابت ہو سکتی ہے دور دراز کے مقام پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بہتر انداز میں بحال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویکنڈ کے اگر بات کی جائے تو درمیانی حصے میں چوبیس پچیس تاریخ کو جو خرابیاں تھی وہ چوبیس تاریخ سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے کاموں میں تسلسل آئے گا کاموں میں آسانی رہے گی جو رکاوٹیں آپ محسوس کر رہے تھے یا فیس کر رہے تھے وہ بھی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں یوں کہہ لیں کہ قسمت آپ پہ محرباہ ہوں گی کہ اس ویک کا اختتام آپ کو کوئی اچھی خبر یا خوش خبری بھی سننے کو مل سکتی ہے والد کی تیمارداری کرنے کا موقع ملے گا والد کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا بیرون مل سفر کے حالے سے معاملات میں بہتری کے مکانات نظر آتے ہیں رسک روزگار کریئر کے حالے سے کیے گے مصبت فیصلے ماضی میں جو کیے تھے آپ کو اس ویک کے اختتام تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوستوں سے مشاورت رہے گی دوستوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی مدد سے آپ کا کوئی الجہ ہوا کام سلشتہ ہوا بھی دکھائی دیتا ہے اخراجات کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے درمیانی حصے میں خرچہ آپ کا بڑھے گا آغاز اور اختتام میں خرچات پہ کافی حد تک کابو رہے گا فانانچلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے ملے جلے رجانات لے کر آ رہا ہے کاروباری افراد کے لیے منافعہ بھی رجان رہے گا فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی فیملی کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا بازی میں کوئی محنت کر رہے ہیں کسی چیز پہ اس کے مصبت نتائج ملنے کا ہفتہ ہے اٹھنا منانا لگ رہے گا صحیت کی اگر بات کی جائے تو صحیت الحمدللہ اس پورے ویک میں آپ کی بڑی اچھی نظر آتی ہے بیرون مل سفر یا امیگریشن کے حوالے سے معاملات میں آسانی رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کہارو تین سو چھے دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چھوڑ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو بائیس مہی سے لے کر اٹھائیس مہی تک ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خاصا دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے صرف دو دن چوبیس اور پچیس تاریخ کچھ تھوڑا سا آپ کے لیے ریلیف لے کر آئے گی ادھوائیس اس ویک کا آغاز صحت کے حوالے سے کچھ معاملات بہتر نہیں ہیں مایوسی بے جہنی گھبراہت کا شکار نظر آتے ہیں فرسٹیشن انگزائیٹی کا لیول کافی عروج پر نظر آتا ہے اور دوسروں سے آگے نکل جانے کی خواہش آپ کے اندر ایک حسد کے مادے کو بھی پیدا کر سکتی ہے تو اس چیز سے جتنا ہو سکے بچنے کی ضرورت ہے روزگار کی تلاش میں نکلے افراد آپ کو بہتر روزگار کے مواقع بارال اس پورے ویک میں بلتے رہیں گے آپ کے ساتھ چلنے والے افراد کولیگز آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کے ملازم آپ کا ماتحد عملہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ملازمین کی جانب سے تنگ کیے جائیں کسی اہم چیز کا این وقت پر غائب ہو جانا گم جانا تشویش کا باعث ہو سکتا ہے اس ویک کے دربیانی حصے میں چوبیس اور پچیس تاریخ کو معاملات قدرے بہتر رہیں گے شریک حیات کا ساتھ رہے گا خریداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مد بقابل افراد آپ کے لیے فائدہ مند رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے پیسے آنے تھے پیسے آنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے آپ کی شخصیت میں تروتازگی رہے گی کانفیڈنس لیول آپ کا امپروو رہے گا اور وہ انگزائیٹی کا لیول جو اس ویک کے آغاز میں آپ فیس کر رہے تھے اس سے نکل کر مصبت اور درست فیصلے کرنے کا موقع ملے گا کسی اہم فرد سے ملقات آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے ویکنڈ کے اوپر پھر سے آپ کے جو کام ہیں چھبیس ستائیس اٹھائیس ان تین دنوں میں رکاوٹیں آئیں گی پریشانیاں آ سکتی ہیں دورانے سفر محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ پہ لگے الزامات ان کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا خاص طور پر نوکری پیشہ افراد کے لیے والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھیں والد کی جانب سے ڈانڈا پٹ ہو سکتی ہے والد کی جانب سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے آپ اگر امید کر رہے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو سپورٹ کریں تو اس ویک میں تھوڑی دوریاں تلخیاں پیدا ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کرواری افراد کے لیے اس ویک میں خاصی محنت نظر آتی ہے بغیر محنت کے کسی بھی چیز کا صلح مل جانا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور کسی منافع کی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو اس ویک میں ایسا ممکن نہیں ہے انلس اور انڈل جب تک آپ محنت نہ کریں خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں دوستوں کی مشاورت دوستوں کی مدد رہے گی کسی تقریب میں شرکت کریں گے جو کہ آپ کے لیے اہم اور امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کسی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں اخراجات کا حجم اس ویک میں خاصہ زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے پریشانی رہے گی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی ماضی میں کی گئی سیونگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی بھی نظر نہیں آتی فیملی والوں کی جانب سے سپورٹ رہے گی رشتہ داروں کی جانب سے سپورٹ دکھائی دیتی ہے محبوب کی جانب سے تھوڑی سی مایوسی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یار ازاک ہو تین سو آٹھ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکھا لیے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو بائیس مہیں سے لے کر اٹھائیس مہیں تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس ویق کا آغاز اختتام بہترین لیکن درمیانی حصہ چوبیس اور پچیس تاریخ آپ کے لیے مایوسیوں کو لے کر آئے گا بیماری کو لے کر آئے گا پریشانی کو لے کر آئے گا کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کسی وہم کا شکار گھبران کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے رویے میں تلک کلامی رہے گی غصہ شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو ان دو دنوں میں بہت زیادہ کیرفل رہیے گا صدقہ خیرات اپنا بہت زیادہ نکالیے گا ان دو دنوں میں کسی کی مدد کسی کی ہلپ ہو چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں اور اپنے کام خود اپنی توجہ سے کرنا ضروری ہے کسی دوسرے کے اوپر ڈالی گئی ذمہ داری ہے آپ کو مایوسی کی جانب لے کر جا سکتی ہے کہ اس سے آپ کی نکنامی خراب ہونے کا خدشہ ہے اس ویک کے آغاز کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ اس ویک کا آغاز بڑا بہترین رہے گا محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اولاد کی جانب سے راحت سکون ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہیں سے فیور سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے کہ ایسا فائدہ جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو دوستوں کی مشاورت رہے گی کسی میں تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اس ویک کے اختتام میں خریداری شاپنگ کریں گے ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات تیپ آ سکتے ہیں شریک حیات کا ساتھ رہے گا دوران سفر محتاط رویہ اپنا کر رکھیں تیز رفتاری نقصان کا باعث بن سکتی ہے والد کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے والد سے سپورٹ ملنے کی امید ہے کاروباری افراد کے لیے منافق روچان رہے گا اور کچھ افراد کو کاروباری معاملات میں فائدہ بھی مل سکتا ہے اخراجات کی اگر بات کریں تو اخراجات اس ویک میں ہوں گے ضرور لیکن آپ کی جو سیونگ ہے وہ الحمدللہ ڈسٹرپ ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی یا اپنے لائف پارٹنر کو والدین کو روز کی کمائی لاکر دے دیتے ہیں آپ کے پیسے شاید بچ جائیں لیکن جو خود اپنی نگرانی میں اپنے پیسے کو رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خرچہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے پڑوسیوں سے ملقات رہے گی جو کہ اچھے ازاز میں رہے گی رشتہ داروں کی جانب سے فائدہ مل سکتا ہے رشتہ داروں کی مداخلت سے یا انوالمنٹ سے آپ کے گھر میں چلنے والے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں جو کہ بڑا اچھا سائن اس ویک میں رہے گا بیرون مل سفر امیگریشن کے حوالے سے اس کی کنسلیشن کے حوالے سے آپ کو بہتر مواقع ملیں گے وہ افراد جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں نوکری کی تلاش کے لیے یہ ویک بڑا اچھا ہے رسک روزگار کے بہتر مواقع مجسر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور کوشش کریں اپنی باتوں کو اپنی حد تک محدود رکھیں ہر کسی سے اپنی بات شیئر کرنا نقصان دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا اکنام ہے یارکیبو تین سو بارہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا بائیس پہی سے لے کر اٹھائیس پہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہ میزان توجہ ہے گھرے لو معاملات پر گھرے لو ذمہ داریوں پر گھر کی تزین و عرائش پر گھر کی شفٹنگ اگر رنڈ پہ ہے تو بی شفٹنگ نظر آتی ہے یا گھر خرید لیا ہے تب بی شفٹنگ کے معاملات اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں جو گھر تبدیل نہیں کر رہے وہ اپنا نوکری تبدیل کرنے کے لئے جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کاروبار تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنی آداد کو تبدیل کرنے کے غرص کے کوئی ایسی چیز جس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ اس ویک میں برجہ میزان والے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر کے لئے قیمتی چیزوں کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا زمین جادات پروپٹی کے حصول میں آسانی ہو سکتی ہے اپنی گاڑی سواری کا روٹین کا مینٹینس کا چیک اپ کرواتے ہوئے بھی اس ویک میں نظر آتے ہیں بچوں سے غافل نہیں ہے بچوں کے ساتھ کالٹی ٹائم گزاریں گے بچوں کی صحت ہو نگداشت ہو ان کی تعلیم و تربیت ہو بچوں کے ساتھ کیا ان کی پریشانیاں ہیں وہ سلجھانے کا موقع بھی ملے گا کہیں سے کوئی فیور سپورٹ فائدہ مل سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اچیفمنٹ بھی ہو سکتی ہے کسی اہم فرض سے کسی اہم شخص سے ملاقات متوقع ہے مذہبی روجانات میں اضافہ رہے گا ماضی میں کی گئی محنت اس کا صلح اس ویک میں آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی تعلیمی اعتباس سے سٹوننٹس کے لیے ویک خاصہ مصروف عمل رہے گا لیکن ویکنڈ کے اوپر صحت کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھئے گا ویکنڈ پہ سستی ہو سکتی ہے کاہلی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کچھ کرنے کو دل نہ کرے اور اگر کسی ایک کرز لیا ہے تو یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے فانانچلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے اس ویک میں خرچہ زیادہ ہوگا شریک حیات سے اختلافات ہو سکتے ہیں یا شریک حیات کی صحت خراب ہونا بھی متوقع طور پہ پائے جاتا ہے والد اور والدہ کی صحت کا بھی اس ویک میں خیال رکھیں کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں آسانی اس انداز میں رہے گی کہ پہلے سے چلتے ہوئے کام بہتر انداز میں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستوں کے روئی آپ کو مایوس کریں گے لوگوں کے روئی سماجی حلقوں میں شرکت جو افراد بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کے جانب سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی خبریں سننے کو ملے گی چیز سے تھوڑی سی دلازاری آپ کی ہوگی مایوسی پریشانی ہو سکتی ہے بہنون امال سفر میں ابھی تاخیر ہے میگریشن کے معاملات میں تاخیر پائی جاتی ہے بہنون امال مکیم جتنے بھی افراد ہیں اپنی فیملی سے رابطے کو بہتر طور میں بحال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن بھی بے نکاب اس ویک میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں غیر ضروری سفر سے گھریز کریں اندرون مل سفر اگر ہے تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اگر اوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا پڑوسیوں سے کچھ معاملات میں تلق کلامی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا شہیدو تین سو انیس دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کے جانب برج اکرب سکورپیو برج اکرب سکورپیو بائیس مہی سے لے کر اٹھائیس مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد برج اکرب والوں کے لیے ایک ایسا ویگ جس میں محنت تو بہت زیادہ ہے اور اتنی محنت ہے کہ شاید اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے لیکن الحمدللہ اس ویک میں پریشانی جو ہے وہ ایساچ نہیں ہوگی اتنی زیادہ کاموں میں آسانی رہے گی کاموں میں تسلسل رہے گا کی گئی محنت کا صلح بروقت ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں کوئی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ غلط فہمی شک شبہ کسی بھی قسم کا گفتگو کر لینے سے ختم ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر رہیں گے پڑوسیوں سے ملاقات متوقع ہیں گھر کا تبادلہ شفٹنگ کے حوالے سے بھی سوچتے ہوئے اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں گھر کی دزین و عرائش میں دلچسپی رہے گی زیادہ امور فیملی کے ساتھ گزاریں گے اور کچھ ایسے افراد اپنے کاموں میں بھی بیزی رہیں گے جنہوں نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے کچھ چیزیں چھپا کر تو کچھ اپنے روزگار اپنائے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس ویک میں آپ کی فیملی کو اس حوالے سے بھی پتا چل جائے والدہ کی صحت الحمدللہ ٹھیک رہے گی گھر کا محول پر سکون رہے گا زمین جادات پراپٹی کے حصول میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے یا کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں نوکری پشافرات کے لیے سکافل نہیں ہیں بچوں کے ساتھ کالیٹی ٹائم ویکنڈ پر گزارنے کا موقع ملے گا یا بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملے گا سیرو تفریقہ پلان بچوں کے ساتھ بن سکتا ہے اس ویک میں ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی فیور یا سپورٹ مل جائے جو شاید آپ کے وہم و گمان میں مینہ ہو صحت الحمدللہ اس پورے ویک میں آپ کی بہت اچھی رہے گی صحت کے حوالے سے ایک تینی فکرمندی مجھے نہیں ہے لیکن ایک چیز مجھے کھائے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے نظرِ بد کہ اپنی چیزوں کو اپنی حد تک محدود رکھیں ہر کسی سے بڑی بڑی باتیں کرنا یا اپنا امپریشن دوسروں پر جوانے کی کوشش مت کیجئے گا ورنہ نظرِ بد کا شکار ہوں گے اور کام آپ کے خراب ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا پیار محبت کی فضاء قائم رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے معاملات تیہ پائیں گے روزمارہ کی انکم آمدن میں اضافے کے مکانات اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں کوشش کریں کہ کہیں پہ سفر یا ٹراول ہے تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ مت رکھیں کیونکہ فیملی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پریشانی شاید پیدا ہو جائے والد کی خربت والد کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا بیرون ملصفر کا نوالوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی نید بھی پوری ہوتیوی دکھائی دیتی ہے کاروباری معاملات میں کی کہ ان انویسمنٹ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اور وہ افراد جو محنت کرتے ہیں اس ویک میں منافع کا رجحان بھی پائے جاتا ہے صحت الحمدللہ آپ کی ٹھیک رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یارافیو 351 ٹائمز اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریز 22 پہی سے لے کر 28 پہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہ کاؤس والوں کے اس ویک میں کافی حد تک بہتر رہیں گے اپنی عقل سے اپنی سمجھ بودھ سے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے ہو سکتا اپنی حیثیت سے کہ کوئی پرابلم ہے تو اس پہ کوئی پیسے تھوڑے سے لگا کر اس کو بھی دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پرانے بچپن کے دوستوں سے متوقع ہے ملاقات ہو جائے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے آپ کے گھر مہمانوں کی عام درفت بھی ہو سکتی ہے الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے ویکنڈ سے پہلے ہو سکتا ہے اندرون مل سفر ہو جائے آپ کے لئے فائدہ مند ثابت رہے گا چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات کی بہالی بہتری نظر آتی ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو گفتگو کر لینے سے وہ غلط فہمی دور ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے پڑوسیوں سے ملکات رہے گی فیملی کے معاملات زیرے گوھر رہیں گے فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی زمین اجازات پروپٹی کے اسکول کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کوئی نئی گاڑی سواری لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی یا پہلے کی جو پرانی سواری ہے اس کا بھی محبوب کے ساتھ معاملات بہتر رہیں گے محبوب کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے کہیں سے سپورٹ مل سکتی ہے کسی ایسے فرد سے ملکات آپ کے چہرے پر خوشی لے آئے گی جس سے طویل عرصے سے عملکات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہو نہیں پا رہی تھی صحت اگر بات کروں تو صحت الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ مرغن گزاؤں کا استعمال یا زبان کا چسکہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا ایسے افراد جن کی کہیں پہ شادی کی بات چل رہی ہے وہ اچانک ختم ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے مایوسی پیدا ہوگی دوران سفر محتاط رویہ اپنا کر رکھیں والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں بینون مل سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے کاروبری افراد کو بھی محتاط رویہ اپنا کر رکھنا ہے کسی بحوالے سے ابھی انویسمنٹ کرنے کا موقع نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا پہلے جو چیزیں چل رہی ہیں انہی کو سمیٹھ لیں انہی کو سبھان لیں اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے دوستوں سے ملقات ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کاروبری افراد کے لیے منافع کا رجحان امیگریشن بیرونمال سٹرمنٹ کے حوالے سے کچھ اچھی خبر سننے کو بھی مل سکتی ہے نیند بارال اس ویک میں آپ کی ڈسٹرب رہے گی ہو سکتا ہے بے خوابی کی کیفیت کا شکار رہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یاد توابو چار سو نو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ دھرود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون 22 مہی سے لے کر 28 مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس ویک کا آغاز بڑا شاندار رہے گا اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اپنے اندر موجود تلقی کو ختم کریں گے گھبراہت بیچینی کا شکار ہونے کے باوجود آپ کی سہر انگیزی دوسروں پر تاری رہے گی بیمار ہیں تو شفا اس ویک میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی بھی کام کا آغاز آپ کے لیے نیک ثابت ہوگا دور دراز کے مقام پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے یہاں ہو سکتا ہے سہر و تفریقہ پلان آپ لوگ کا بن جائے شریک حیات کا ساتھ رہے گا ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری اور کہیں پہ آپ کی شادی کی بات چیز چل رہی ہے یا ابھی تک نہیں چلی تو اس کے چلنے کے امکانات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں روز مارا کی انکم آمدن میں اضافہ کا رجحان رہے گا فنانچلی طور پر یہ ویک آپ کے لیے بڑا بہترین ہے دوسروں سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا رشتہ داروں سے ملاقات بتوقع ہے تعلقات بہتر رہیں گے رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کی لائف میں چلنے والے بہت سے معاملات بہتر ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں متوقع ہے اندرون ملت سفر رہے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو غلط فہمی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری آپ پر آئید رہے گی والد کی جانب سے بھی کچھ فرمائش ہوگی جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کو وقف کرنا پڑے گا کاروباری معاملات میں دوست بلا وجہ کی مصروفیت کو بڑھائیں گے دوستوں کے اوپر بیجائے نسار کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے زمین جاداد پراپٹی کی خریدہ فروغ پہ دلچسپی رہی گی کوئی نئی گاڑی سواری لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے گھر و مہمانوں کی عام درف خواتین اس ویک میں نتنے آئیڈیاز کے ساتھ کچھ پکوان جو ہیں ان کے اوپر تجربات کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں گھر کے مرمتی کام ہو تزین و عرائش کے کام ہو اس میں آپ کی دلچسپی رہے گی تعلیمی اعتبار سے سٹورنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے لیکن محبوب کے ساتھ تعلقات کچھ اتنے زیادہ بہتر جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے اخراجات اس ویک میں ہوں گے ضرور لیکن ٹرائولنگ پہ ہو سکتے ہیں یا کچھ ضروری کاموں پہ انویسمنٹ ہو سکتی ہے کوئی بڑا نقصان یا لاؤس جو ہے وہ اس ویک میں دکھائی نہیں دیتا ایسے افراد جو اپنی ذات سے خافل رہتے ہیں اپنی صحت کی توجہ نہیں کرتے جن میں کیپریکون والے سر فہرست ہیں کہ جب ٹھیک ہوں تو میڈیسنز کھاتے ہیں جب بیمار ہوں تو میڈیسنز سے جان چھڑاتے ہیں یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے آپ لوگوں کا زندگی میں وہی کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ زد یہ انا یہ بچینی یہ کامیاب ہونے کی لگن اور جستجو آپ کو کامیابی سے بہرحال ہم کنار بھی کر دیتی ہے روز مرہ کی انکم آمدن میں اضافے کا باعث بھی یہ ویک رہے گا رزق روزگار کے حصول کے لیے اچھے مواقع مجسر آئیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ممیتو چار سو پچھپن دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی جانب برجہ دلو ایکیوریس برجہ دلو ایکیوریس 22 مہی سے لے کر 28 مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا کیسا رہے گا جناب خرچہ ہوگا شروع میں خرچہ ہوگا پہلے سے ہی آپ اپنی چیک بک نکال لیں یا اپنی تجوریاں کھول لیں کیونکہ کچھ مہمان آپ کے گھر آئیں گے کسی کی مدد کرنی پڑ سکتی ہے کوچھ ایریٹی ورک کرنا پڑ سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے انکار نہیں ہوگا اور آپ کو پیسے لگانے پڑ سکتے ہیں لیکن یہ صرف پہلے دو دن میں ہوگا پورا ہفتہ ایسا نہیں ہے آپ لوگ اچھے خاصے اس معاملے میں کنجوس بھی پائے جاتے ہیں کہ کب کس وقت کہاں پہ پیسہ لگانا ہے لیکن جب فراغ دلی کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ سے بڑا دل کشادہ دل بھی شاید کسی اور کا ہو کہ آپ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی اعتبار سے کسی کے کام آ جائیں یہ آپ کی ہمیشہ اولین ترجیح ہوتی ہے امیگریشن برونیول سٹیمنٹ کے حوالے سے معاملات میں بہتری رہے گی نوکری پیش آفرات کو محتاط رہنا ہے نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتا ہے اس ویک کے پہلے دو دن گزر جانے کے بعد آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے آپ کے اندر مصبت آدات کا پیدا ہونا شریک حیات کا ساتھ رہنا خرید و فروغ کے معاملات میں دلچسپی رہنا خریداری میں دلچسپی رہے گی اور کچھ قیمتی ملبوسات خریدنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں خواتین ہو چاہے مرد ہو کیبتی زیورات کی خریداری پر بھی توجہ رہے گی رشتداروں سے ملحقات متوقع ہے ویکنڈ پہ آپ کے گھر مہمان آئیں گے جن کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا نتنے پکوان جو ہے وہ کھانے کا موقع ملے گا مرغن گزاؤں کا استعمال لیکن تھوڑا سا ہاتھ حل کر رکھیے گا ورنہ صحیح آپ کی افیکٹ ہو سکتی ہے اندرون ملت سفر متوقع ہے فانانشلی معاملات کو سلجھانے کے لیے اور کاروباری معاملات کے اندر بھی سیونگ آپ کی ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اور انیکسپیکٹڈلی اس ویک میں شاید تھوڑا سا منافع زیادہ ہو سکتا ہے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تھوڑا سا کیرفل رہیے گیا زیادہ بحث کا شکار مت ہوں گھر کے اندر اپنی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے بارکس چیزوں ہوں بچے آپ کی شاید بات نہ مانے بچوں کی جانب سے مایوسی ہو محبوب شاید آپ کی بات نہ مانے اس کی جانب سے بھی مایوسی کے امکانات پائے جاتے ہیں غیر شادی شدہ افراد کی بارال بات چیز چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری رہے گی بینون ملت سفر کے حوالے سے آسانی نظر آتی ہے ترقی پرموشن کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو ملے گی نوکری کا تبادلہ اس کے لیے کی گی کوشش رنگ لاسکتی ہے دوستوں سے فائدہ رہے گا آپ کے ہمراض آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گے کچھ نئے افراد سے ملقات یا دوستی ہوگی جو آپ کے لیے بڑی پرمسررت رہے گی کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملے گا اور بڑے بہن بھائیوں سے تعلقات بھی تھوڑے سے مستحقم یعنی بہتر نظر آتے ہیں بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا فتح 489 ٹائمز اس کو پڑھئیے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سب ذرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیز کی جانب برجہود پائیسیز 22 مہین سے لے کر 28 بحیتہ کے ہفتہ آپ لوکلی کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کاروباری افراد کے لیے منافع کرو جان رہے گا کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے دوستوں سے ملاقات گفشپ کرنے کا موقع ملے گا کسی تقریب میں شرکت کریں گے سماجی سیاسی حلقوں میں شرکت ہو سکتی ہے سیاسی دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو سٹرانگ کرنے کے لیے کوشہ رہیں گے بچوں کی جانب سے سکون راحت رہے گا مہمبوب کی جانب سے بھی آسانی دکھائی دیتی ہے تعلیم اعتبار سے سٹوڈنٹس خاصے مصروف عمل نظر آتے ہیں اپنی تعلیمی کمیوں کو خامیوں کو پورا کرنے کا موقع ملے گا اسادزہ سے ملقات ہو یا کسی اہم فرد سے ملقات آپ کے لیے خوشی کا باعث بد سکتی ہے اس ویق کے درمیانی حصے میں بہت پہتات رہیں صحت کا خیال رکھیں اخراجات زیادہ ہوں گے بن ملعہ مہمان گھر آسکتے ہیں قانونی معاملات میں پیچید کی کو محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کی جانب سے فکرمندی بھی رہے گی چوبیس اور پچیس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں بچوں کی فرمائش بچوں کی ڈیمان آپ کے لیے سردرد بھی بن سکتی ہے البتہ ستائیس اٹھائیس تاریخ ہوش ملتا ہوا نظر آتا ہے کانفیڈنس لیول امپریو ہوگا کسی بھی نئے کام میں مداخلت کرنا ہو یا شروع کرنا ہو دونوں صورتوں میں فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے متوقع اندرون ملت سفر رہے وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے کمیونکیشن کا لیول خاصہ انکریز رہے گا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اچھی خاصی بحث کرنی پڑے گی گھرے لو معاملات پر ضرور غور کریں گھر والے آپ سے تھوڑا سے خفا یا ناراض ہو سکتے ہیں شریک حیات آپ سے ناراض ہو سکتا ہے شریک حیات کے ساتھ ایک طویل نشست ہونے کے بعد شاید آپ کے معاملات میں تھوڑے سے بہتری کے امکانات رہیں صحیح کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ صحیح اس ویک میں آپ کی بہتر رہے گی بس وہ افراد جن کو تھوڑا سا سانس کا یا دمے کا پرابلم رہتا ہے آپ نے بہت زیادہ کیرفل رہنا ہے دورانے سفر مہتات رہیں والد کے ساتھ مل کر ان کے کام آئیں ان کی خدمت کریں بزرگوں کی خدمت کریں والدہ کی صحت کا خیال رکھیں کاروبار میں کی گئے انویسمنٹ اس ویک کے آغاز میں اور اختتام میں بہترین ہے لیکن چوبیس اور پچیس تاریخ کو کسی بھی قسم کی انویسمنٹ مت کیجے گا ورنہ خدا نہ خواستہ نقصان کا اندیشہ پایا جاتا ہے روزگار کے حوالے سے بہتر مواقع مجسر آسکتے ہیں ان لوگوں کو جن کا ابھی تک رسک روزگار سیٹ نہیں ہوا اور اس ویک میں بہنون ملت سفر امیگریشن کے حوالے سے اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی یا معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں رشتہ داروں سے ملکات متوقع ہے جو کہ اتنے اچھے محال میں نہ ہو وراثتی معاملات بھی آپ کے سر پر منڈلاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ بال جو ہے وہ آپ کی کوٹ میں ہوگی آپ کا فیصلہ پورے خاندان کا فیصلہ ہوگا چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو کسی بھی عمر کے حصے سے آپ کا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا متین ہو پانچ سو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں اجازت دیجئے اللہ حافظ